بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بروز جمعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جھاڑو پھر گیا ہے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کر دی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت ایک الگ مود میں ہے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے جس طرح سے ابتدا میں سپریم کورٹ میں اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کی اس کے بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنایا پھر ستتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ٹی وی پر براہ راست نشر کیا گیا سپریم کورٹ کی سمات کو اس کے بعد بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں لیکن سرپرائز تو سب سے بڑا یہی تھا کہ اب فیضاباد دھرنا کیس جو ہے اس میں جو فیصلہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس فیصلے کے خلاف نظر سانی کی جو اپیل ہے اس معاملے کو فکس کر دیا گیا ہے اور ایک بینچ بنایا گیا ہے اس بینچ کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح جسٹس بندیال صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک ہم خیال بینچ بناتے ہیں تو اس بینچ کو بھی ہم خیال بینچ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے لیکن اس سب کے اندر بڑی عام ترین ڈیبلپمنٹ سے ایک جانب تو سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہے اکھاڑ پچھا دوسری بڑی خبر ہے کہ جنرل فیض کا کیس کس کے کہنے پر لگا بینچ کس نے بنوایا بینچ کے معاملات کیا ہیں یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس سب کے اندر پاکستان کی ایجنسیز ابھی کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور پاکستان کی ایجنسیز اس سب کے اندر کیا رول پلے کر سکتی ہیں یہ ڈیٹیلز بھی بڑی اہم ہیں جبکہ جنج صاحب جو ہیں ڈٹ گئے ہیں جوڈیشری آپ کو پتا ہے کہ بہت سے معاملات کے اوپر ڈٹ رہی ہے اور جوڈیشری کے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو بڑا ریلیف بھی دیا گیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو جوڈیشری ہے جس میں آپ کے ہائی کورٹس ہیں اور آپ کی سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں سپیشلی ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان میں ایک عجیب سی آپ کہلیں کہ بیچینی سی پائی جا رہی ہے اور اس سب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے فیصلے ریسنٹلی آ رہے ہیں اور انتظامیاں جو ہے جو ڈپٹی کمیشنر ہو جائیں آئی جی اسلامباد ہو جائیں آئی جی پنجاب ان سب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائیاں اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انیشیٹ بھی کی جا رہی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈپٹی کمیشنر کے خلاف توہین عدالت پھر اسے اپنے ایم پیو کے اختیار کو استعمال کرنے سے روکنا اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ لاہور آئی کوٹ اسلامباد کے آئی جی جو ہیں ان کے توہین عدالت کے اور نوٹس اور ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنا یہ سب کچھ اور کل بھی یہی معاملہ ہوا ناظرین اکرام یہ جو بار بار گرفتار کرنے کا عمل ہے کہ عدالت سے بار بار رہائی اور بار بار گرفتار تو اسلامباد آئی کوٹ کے جسٹس میاں گول حسن آرنزیب نے علی وزیر والے کیس کے اندر یہ بات کہی اور انہوں نے کھل کر یہ بات کہی بڑے واضح امداز میں انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ آئی جی اسلامباد اس طرح کے افسران جو کہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور اس طرح کی گرفتاریاں کرتے ہیں کہ عدالت بار بار رہا کرتی ہے اور وہ بار بار گرفتار کر لیتے ہیں عدالت کے آرڈرز کی یہ توہین نہیں تو پھر اور کیا ہے جوڈیشل آرڈرز کو انڈرمائن کرنا ان کی انٹیگریٹی کو انڈرمائن کرنا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ایسے افسران کی فہرس بنائی جائے ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور پھر ان کے خلاف کا روائی بھی کی جائے یہ کہنا تھا جسٹس میاں گول حسن آرنزیب صاحب کا اب یہاں پر ناظرین اکرام کچھ اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو سامنے آئی ہیں ہائی کورٹ جو ہے اس نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو حراست میں لیے جانے سے متعلق پولیس کی جو رپورٹ ہے اسے غیر تسلی بخش بھی قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جس دوران راولپنڈی پولیس نے سابق وزیر کو حراست میں لیے جانے سے متعلق رپورٹ عدالت میں جواں کروائی پولیس رپورٹ کے مطابق شیخ رشید فیس تھری سے گرفتار ہوئے جو راولپنڈی پولیس کی حدود میں نہیں آتا دورانے سماعت لاہور آئی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی نے پولیس کے رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے آرپی اور راولپنڈی کو 26 ستمبر کو طلب کر لیا ہے اب یہ جو ڈیویلپمنٹس ہیں یہ اگر آپ سمجھیں تو ان ڈیویلپمنٹس کے اندر ایک میسج پوشیدہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے آل دو شیخ رشید صاحب کو اس طرح سے غائب کر دیا جانا کوئی ان کی اس وقت اونرشپ ہی نہیں لے رہا اچھا اس کل ایک صحافی ہے خالد جمیل صاحب اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا کچھ ٹویٹس کے اوپر گھر میں ان کے لوگوں نے دھاوا بول دیا اور چند ٹویٹس کے اوپر انہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اٹھا کر لے گیا پھر ان کی تذہیق کرنے کے لئے ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا کر ان کی تصویر جو ہے وہ جاری کی گئی یہ تصویر کیسے آئی اس کی کوئی تحقیقات نہیں کرے گا آج عدالت گئے اور عدالت کے اندر وکیل نے کہا کہ بھئی جسٹس اتر من اللہ جب اسلام عدائی کونڈ کے چیف جسٹس تھے ان کے کہنے پر ایف آئی اے نے ایس اوپیز مرتب کیے تھے کہ گرفتاریاں کرنی کیسے ہیں ان بنائے گئے عدالتی ایکامات پر بنائے گئے ایس اوپیز کی دھجیاں اڑا کر خالد جمیل صاحب کو ارسٹ کیا گیا ہے انہیں فوریز کیس سے ڈسچارج کیا جائے دو دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے مطلب یہ بھی تو چیزیں ہیں اچھا بھئی دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگر معاملات دیکھے جائیں میں عمران خان صاحب والے معاملے پر آتا ہوں عمران خان صاحب کو کیا ریلیف ملے اور تین بڑے فیصلے جو ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب جو کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ڈٹ چکے اور جسٹس بابر ستار جو ہیں وہ بہت جو آئین شکنی کر رہے ہیں رول آف لاؤ جو ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں انہوں نے تین آج مختلف کیسز کا میں نے آپ کے سامنے احوال رکھ رہا ہے آپ کے سامنے چیزیں واضح ہو جائیں گی عزی فائز عیسیٰ کی منظوری سے ریجسٹرار نے نوٹیفکیشنز جاری کر دی آتے ساتھ انہوں نے اپنے ریجسٹرار صاحب کو بدلہ ایک خاتون جو ہیں وہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کی ریجسٹرار لگی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سیکٹری ٹو دے چیف جسٹس ہیں وہ نئے آئے اس کے ساتھ جو چیف آف دی سٹاف ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے انہیں بدلہ گیا مزید تبدیلیاں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ ایڈیشنل ریجسٹرار آمیر سلیم رانہ اور ڈپٹی ریجسٹرار محمد عویس کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھیج دی ہے ڈپٹی ریجسٹرار محمد منور علی کی خدمات سندھ ہائی کورٹ کو جبکہ سینئر آڈیٹر محمد اکرم کی خدمات آڈیٹر جنرل پاکستان کو واپس بھیج دی گئی ہے چاروں افسران ڈپٹیشن پر سپریم کورٹ میں تائینات کیے گئے تھے اور ہم اس میں امکان یہ ہے کہ یا تو مختلف اور بندے منگوائے جائیں گے جیسے ریجسٹرار صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ سے منگوائے لیا گیا ڈپٹیشن پر یا پھر سپریم کورٹ کے اندر سے بھی ان عہدوں کے اوپر لوگوں کو لگایا جا سکتا ہے اب یہ ایک ظاہری بات ہے بڑی چیز ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ایک کلیر اشارہ بھی ہے ایک انڈیکیٹر بھی ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسا صاحب جو ہے وہ کس مود میں اس وقت نظر آ رہے ہیں اور وہ اس وقت مکمل طور پر ہی وانٹس ٹو بی ان کنٹرول اور وہ ساری چیزیں اپنے حساب سے جیسے ایک کرکٹ میں کیپٹن آتا ہے ٹیم کا تو وہ دیکھتا ہے فیلڈنگ شیلڈنگ لگاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی سٹرائٹیجی بناتا ہے پھر وہ کھیلتا ہے جسٹس قاضی فائزیسا صاحب کہ اب ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اور وہ اہم کیس کونس ہے ناظرین اکرام وہ اہم کیس ہے فیضاباد دھرنا کیس جو کہ ہے جس میں کاروائی کا کہا گیا اور جسٹس قاضی فائزیسا صاحب تو اس بینچ کا حصہ تھے دو رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا دوسرے جج صاحب جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اب اس سب کے اندر چار سال ہو چکے ہیں اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ قاضی صاحب نے آتے ساتھ یہ کیس جو ہے لگا دیا اور اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں باقی جو جج صاحب ہیں دو قاضی صاحب کے علاوہ تین رکنی بینچ میں وہ ہم خیال ججز ہیں لیکن قاضی صاحب نے ایک بات واضح کر دیا ہے کہ he is not ready to forget and he is not ready to forgive یعنی وہ تمام تر معاملات جن کے حوالے سے اور یہ قاضی صاحب کا پہلا دن تھا جب میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ forgive بھی کر دیں but he will not forget انہوں نے جب اپنی ایلیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا تقریب حل برداری میں it was a very clear message for all the people جنہوں نے وہ سب کچھ کیا اور جو کچھ ہوا اب یہاں پر قاضی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اس میں کردار کی بات تھی آئیس آئی کی بات تھی آئیس آئی کے ڈی جی سی تھے پیز عمید صاحب ان کی بات تھی تو اس سب کے اندر ایک چیز ایک نکتہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں ہیں جو کہ اب قاضی صاحب نے سننی ہے اور یہ بینچ جو ہے یہ قاضی صاحب نے بنایا اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف قاضی صاحب نے نہیں بنایا بینچ یہ تین ججز جو ہے ان کے مشورے سے بینچ بنایا اور یہ کیس جو ہے فکس ہویا ہے اور چار سال سے یہ کیس جو ہے یہ فکس نہیں ہو رہا تھا یعنی اس کیس کو بلکل سائیڈ پر رکھا گیا تھا کہ اسے چھڑا ہی نہ جائے نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں وہ دائر کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شیخ رشید صاحب کی طرف سے مسلم لیگ زیا کے اجاز اللہ حق صاحب کی طرف سے آئیس آئے اور پاکستان کی جنسیز کی ان کے بحاف پر وزارت دفاع کی جانب سے اور یہ ساری کی ساری نظر ثانی کی درخواستیں واپس بھی لی جا سکتی ہیں لیکن اب چونکہ کیس جب سنا جائے گا اور یہ بات اگر کر بھی دی جاتی ہے کہ ہم یہ نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے رہے ہیں اس کیس میں بھی معاملات اتنے آسانی سے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے کیونکہ پوچھا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ تو واپس لے رہے ہیں عدالتی فیصلہ تو اپنی جگہ ہم کیس پہ ریویو نہیں کرتے ہم کیس پہ نظر ثانی نہیں کرتے اور جسٹرز قاضی فائزیزہ صاحب صرف اس کام کے لئے تو نہیں نہ انہوں نے یہ کیس لگایا چار سال پرانا کیس اس طرح سے اچانک تو نہیں لنگ جاتا کہ بس ٹھیک ہے آپ نے واپس لیا ہوکہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس میں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اس پر عمل درامد ہوا کے لئے عمل درامد جو ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے اس پر کیا عمل درامد کیا آپ نے چار سال میں چلیں پھر یہ ریپورٹ لے کے آئیں اگر آپ کو یہ نظر سانی کی اپیل آپ واپس لئے بھی رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو فیض حمید صاحب یا پھر اویسلی اس ٹائم پہ تو ادارے کیوں پر بات ہو رہی تھی it was not general فیض حمید it was the institution it was the agency تو ظاہری بات ہے وہ ایک طرح سے دونوں صورتوں میں ان کے لئے جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب آگے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادھر سے نکلتے ہیں پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے اچھا بھئی دوسری جانب بڑی دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں چیئرمن سینٹ ہیں صادق سجرانی صاحب ان کے بھائی رازق سجرانی کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے اور اسلامت آئی کھوٹ نے کہا ہے کہ بھائی ستمبر کو یہ ذاتی احسیت میں پیش ہو اور جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت کا تحریری عکم نامہ جاری کی ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں اور اس سب کے اندر دوہزار چھالیس تک اس رہائشگاہ کو الانٹ کیا گیا مطلب پوری زندگی انجوائے کریں اسے اگلے بیس پچھے سال آپ انجوائے کریں تو اس کے اوپر انہیں توہین عدالت دے دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے شہریوں کی الیکٹرونک سرویلنس اور ٹیلیفون کالز ریکارننگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے اسلام آدھائی کورٹ نے وزیراعظم آفیس وزارت داخلہ اور وزارت نفع سے دوبارہ ریپورٹ طلب کر لی ہے جسٹریس بابر ستار نے آڈیو لیکس کے خلاف کیس کی سماد کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے وفاقی حکومت کے کسی ڈیویزن نے اپنی ریپورٹ میں عدالتی سوالوں کے جوابات نہیں دیئے جواب دے کس اجنسی کے پاس شہریوں کی الیکٹرونک سرویلنس اور کال ریکارڈنگ کی صلاحیت ہے عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریپورٹ جمع کرانے کا ایک اور موقع دے رہی ہے حکومت کے کسی ڈیویزن نے اپنی ریپورٹ میں عدالتی سوالوں کے جواب نہیں دیئے عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے حکومت اور ماں تحت ادارے عدالتی سوالوں کے جوابات پر مشتمل نئی ریپورٹ جمع کروائیں ورنہ انٹیلیجس ایجنسی اور ٹیلیک آم اپریٹرز سے براہ راست جواب طلب کرے گی یہ عدالت پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی بھی اپنی نظریں سانی شدہ ریپورٹ جمع کروائے پی ٹی اے بتائے کہ قانونی مقاصد کے لیے فون کالز ریکارڈنگ کا اختیار کس کے پاس ہے بتایا جائے کہ فون کالز ریکارڈنگ کی اجازت کا فریمورک اور میکنزم کیا ہوتا ہے پی ٹی اے نے ٹیلیک آم اپریٹرز کو کالز ریکارڈنگ کی اجازت دینے کے لیے ہدایات جاری کی پی ٹی اے کی ایسی ہدایات اور لائسنس پرامی کی تفصیلات بھی رپورٹ کا حصہ بنائی جائیں اکتیس اکتوبر کو آئندہ سمات جو ہے جسٹس بابر سکتار صاحب نے لگا دیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں بتائیں تو صحیح کیس اجنسی نے یہ سرویلنس کرنی ہوتی ہے آئیں بائیں شائن نہیں اگر مگر کے اوپر کام نہیں چلے گا اس کے ساتھ جسٹس بابر سکتار صاحب نے ایک اور کام کی ہے چہمین پی ٹی آئی کی اعلیہ مشہ بی بی نے مبجنہ آڈیو لیک کے معاملے پر ایف آئی اے تحقیقات کے خلاف متفرق درخواست دائر کی تھی جس میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس عدالت میں مرکزی کیس پہلے سے زیر سمات ہے اور عدالت نے 18 ستمبر کو ایف آئی اے کو قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت کی درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ مرکزی کیس اب 30 اکتوبر کو سمات کے لئے مقرر ہے کیس زیرے انتبا انہیں کے باوجود ایف آئی اے نے 19 ستمبر کو طلبی کا نوٹس جاری کیا اسلام آدھائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے مشہ بی بی کی درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں سردار لطیف خوصہ چیمن پاکستان تحریک انصاف کی ایلیہ کی جانب سے پیش ہوئے عدالت درخواست پر مختصر سمات کے بعد ایف آئی اے کی طلبی کا نوٹس جو کہ مشہ بی بی کو طلب کیا کیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے آڈیو لیکس انکوائری میں وہ طلبی کا نوٹس جسٹس بابر ستار صاحب نے اڑا کے رکھ دیا ہے مبتل کرتے ہوئے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی کہ ایف آئی اے جو ہے اس سے جواب طلب کر لیا ہے دس از ای بگ ڈیولپنٹ اور ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں اور آل آئیز آم دی جوڈیشری دیکھتے ہیں معاملہ کام پر جا کر رکھتا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ علیہ وسلم پاکستان زندہ بات